اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسنرز ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان کو ایک دبا پھر بہت بڑے ڈیزاسٹر کا سامنا ہے خیبر پختون خاصے لے کے بلوچستان کے عزلہ تک سیلاب نے لوگوں کی زندگی کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے آج ہم ڈسٹرک راجنپور میں آئے ہیں اور یہاں پر سیلاب کے کیا حالات ہیں سیلاب نے لوگوں کی لائف کو کس طرح سے متاثر کیا ہے کس طرح کی تباہی آئی ہے اس سیلاب سے اس کی صورتحال کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو فلڈ ہے اس کا فینومنہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ بنیادی طور پر کوئی سلمان جو جنوب سے شمال کی طرف پھیلا ہوا ہے سلسلہ پہاڑوں کا جب وہاں پر ہیوی رین فال ہوتی ہے تو وہ پانی بہت تیزی کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں لو لائنگ ایریا کی طرف جاتا ہے جس کو لوکل زبان میں رود کوئی بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کو ہل ٹورنٹس کہتے ہیں بیسیکلی یہ سیلاب ان ہل ٹورنٹس کی وجہ سے آیا ہے اور لوگ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں تقریبا ساتھ سے آٹھ لاکھ لوگ اس کا شکار بنے ہیں ڈسپلیس ہوئے ہیں سٹینڈنگ کراپس تھی وہ بری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں لائف سٹاک بری طرح سے متاثر ہوا ہے بہت سارے جانور مر چکے ہیں اور مسنگ ہیں اور ابھی تک ان کی ریکاوری کا ان کو ریسکیو کرنے کا پروسس جاری ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو سٹیٹسٹکس ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے اور پرائیویٹ ادارے سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں کہ اس میں تقریبا ایک ہزار کے قریب لوگوں کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں بہت سارے بچے ابھی تک مسنگ ہیں ان کے پیرنٹس ان کو ریکاور کرنے کی ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن جو رین ہے وقفے سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے امتادی سرگرمیوں میں اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پروبلم آ رہا ہے کیونکہ جب تک بارش نہیں رکے گی پانی کا لیول کچھ کم نہیں ہوگا ریلیف ایکٹیویٹیز زیادہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتی اور ان ایریاز تک ایکسس بھی بہت مشکل ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سلاب نے پچھلے پچاس یا ساٹھ سال کی جو جو انفرسٹرکچر تھا روڈ سا، ریلوے ٹریک، بریجز انسٹالیشن، سکولز، ہاسپیٹلز سب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور زندگی مفلوج ہو گئی ہے اسی سلسلہ میں ہم آج ہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ کو یہ سارے حالات یہ سارے مناظر دکھا سکیں ہم آپ کو کیمپس بھی دکھائیں گے ہم آپ کو ریلیف ایکٹیویٹیز بھی دکھائیں گے ہم آپ کو وہ ایریا بھی دکھائیں گے جو اس وقت انڈر وارٹر ہے بری طرح سے زیر آب آ چکا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے اس وقت بہت زیادہ پانی ہے یہ وہ زمین ہے جو کلٹیویٹڈ زمین ہے جہاں پر رائس کی کروپ اس وقت لگائی گئی تھی لیکن بارش کی ورے سے فلٹ کی ورے سے وہ ساری کروپ سبا ہو چکی ہیں اور جہاں پر چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھی جو یہاں کے مزارے جو جہاں کے لوگ یہاں کے قیسان رہتے تھے وہ سب یہاں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں یہاں سے جا چکے ہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں اور ان کو اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ہم ان کے پاس بھی چلیں گے کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے وہ کس طرح سے اپنی گزر بسر ان حالات میں کر رہے ہیں اور ہماری کیا ازمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے ان کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکتے ہیں بہت لمبا پروسس ہے کہ کتنے دنوں نے لگتے ہیں یہاں پر واپس آنے میں اپنی زندگی کو ریہابلیٹیٹ کرنے میں یہ انڈس ہائیوے ہے جو پشاور اور کراچیو کو آپس میں ملاتا ہے اس وقت ہم راجنپور کے اور فازلپور کے درمیان میں موجود ہیں جہاں سے یہ انڈس ہائیوے ٹوٹ چکا ہے اور پانی بہت تیزی کے ساتھ روڈ کی دوسری طرف جا رہا ہے اور اس وقت ریہابلیٹیشن کام ہو رہا ہے یہ سٹیل پول ہے جو اس کو بنایا جا رہا ہے جو آج شام تک جا کل تک مکمل ہو جائے گا اور ڈسٹرک راجنپور کا دوسرے علاقوں کے ساتھ رابطہ بہال ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف پانی کی ورہ سے لوگ روڈ کی سائٹ پر منتقل ہو گئے ہیں اور ٹینٹس میں رہنے پر مجبور ہیں اور یہ کھانا پکا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹی ہے اور یہ مرچ جو سبز مرچ ہے گرین چیلی اس کے ساتھ یہ کھانا کھا رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو بھی چیزیں نہیں ہیں اور یہ ان کا بتانا ہے کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ پانی میں بہ بھی گئے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی بھی پتا نہیں چلا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں یہاں پر کچھ ایفرٹس کی گئی ہیں لیکن وہ بہت لیمیٹڈ ہیں اوپر سے بارش کا سلسلہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے یہ اپنے جانوروں کو بھی اپنے ساتھ اونچی جگہ پر لے کے آئے ہیں لیکن ان کے چارے کبھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ جو گھاس ہے وہ بھی سب پانی میں ڈوبا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور تک یہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان میں رہ رہے ہیں ابھی تک کوئی زیادہ ریلیف ورک یہاں پر نظر نہیں آ رہا کوکٹ فوڈ کی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر نہ ڈرائی وڈ ہے کہ یہ کوکنگ کر سکیں مستقل طور پر اور نہ ہی ان کے پاس کوئی راشن ہے کہ یہ ٹو ٹائمز یا ٹری ٹائمز اپنا کھانا کھا سکیں اور ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ کلین ڈرنکنگ وارٹر اویلیبل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آثورٹی نے پی ڈی ایم اے نے ان کو ٹینٹس دیئے ہیں یہاں پر کھانا پکا رہے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے میں آپ کی ان سے بات کرواتا ہوں تری جیر ہارے روٹی کا نہیں ملی سے وہ سائی میں بیٹھوں بھال بکھے بیٹھن تھے سارے روٹی ملدے نہ کیں مکاان ملیں نہ کیں جاب ملیں نہ کیں بیم داد کھائیں کیتی ہے بچے بھال کو تند بچے بھال دنگ روٹن دنگ دان گھائیں بچے بھال بارہ سارے روٹی jut کوئی بیم داد نہیں دیتی کیتی یہ ساں ہے انہیں سمائے سانچڑ بھال تس سی پیونت سرکشے کا کھنی بچ گیا نشون بچی تھی یہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کی عمر صرف تین دن ہے یہ تین دن پہلے اسی ٹینٹ میں ہی پیدا ہوئی ہے اور اس کے پاس بھی اس کے لیے بھی ان کے پاس دودھ نہیں ہیں پراپر کپڑے نہیں ہیں اور میڈیسنز نہیں ہیں جو اس کو ضرورت ہیں تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا ان لوگوں کو سامنا ہے ناظرین یہ ہم ایک اور کیمپ میں آئے ہیں جو انڈس ریور بیسن کے ساتھ بنا ہوا ہے یہاں پر دور دور تک ٹینٹس ہیں اور لوگ اپنے لائف سٹاک کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں جو وہ اپنے ساتھ لا سکتے تھے کیری کر سکتے تھے صرف وہی چیزیں یہاں پر لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی وہی مسائل ہیں جو دوسرے کیمپس کے اندر ہیں کہ رین فال بھی ہو رہی ہے اور جو ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں راشن کی بہت شارٹیج ہے اور کوئی میڈیکل سرویس یہاں پر ایویلیبل نہیں ہے تو اس کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی اس مشکل وقت میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر آیا جا سکتا ہے اور راشن پانی میڈیسن ٹینٹس کپڑے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت اشتر ضرورت ہیں تو اس کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لائف کتنی مشکل ہے کتنی چیلیجنگ ہے اس وقت اور ابھی تھریٹس اور بھی بہت زیادہ موجود ہیں کہ ریور انڈس میں بہت زیادہ پانی آنے کا امکان ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس جگہ پر بھی بہت زیادہ پانی آ جائے گا اور پھر شاید لوگوں کو کسی اور جگہ پر منتقل ہونا پڑے موٹیویٹ ہوں فلانتھروپی کریں جینرس ہونے کا یہ ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں ایزا مسلم یہ ہماری دینی زماداری ہے ایزا پاکستانی یہ ہماری ایک نیشنل رسپونسیبیلٹی ہے ایزا سیٹ ازانہ پاکستان یہ ہم سب کی نیشنل رسپونسیبیلٹی ہے ہم جس بھی پروفیشن سے ہیں اور یہ ایک پروفیشنل رسپونسیبیلٹی بھی ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں اس ٹربل کے ٹائم میں اپنے ان مسلم فیلوز کو اپنے ان پاکستانی فیلوز کو ہیلپ آؤٹ کریں ان کو کھانا راشن فوڈ میڈیسن ساف پینے کا پانی بچوں کے لیے دودھ اور باقی چیزیں ان تک پہنچائی جائیں اور اس وقت ٹینٹس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ پارش ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے اور ٹینٹس جب تک نہیں ہوں گے تو لوگ اوپن سکائی کے نیچے یقیناً لمبا دیر زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکتے بہت سری بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑا ٹربل ہے ایک بہت بڑا ریزاسٹر ہے آج ان کے گھر ہے تو کل یہ میرے اور آپ کے گھر بھی ہو سکتا ہے اس ورہ سے ہمیں انتظار نہیں کرنا بلکہ ہم جہاں بھی ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں ان کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جو بھی آپ کی کپیسٹی ہے آپ اس میں کانٹریبیوٹ کریں ان ٹرمز اف کیش ان ٹرمز اف فود ان ٹرمز اف کلوڈیز ان ٹرمز اف ٹینڈز یا باقی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کسی بھی گھر کی ضرورت ہو سکتے ہیں تو یہ اب سب کے لیے میری طرف سے ایک اپیل ہے تمام دوستوں کو تمام سوشل ورکرز کو تمام نیشنلز اف پاکستان کو اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی موجود ہیں وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ کار خیر بھی ہے یہ نیکی بھی ہے اور یہ ایک نیشنل ریسپونسیبیلٹی بھی ہے بہت شکریہ